بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بینظیر انکم سپورٹس پروگرام کے آپ کے پیسے آ چکے ہیں یا نہیں آئے صرف پانچ منٹ کے اندر اندر آپ آن لینڈ چیک کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بینظیر انکم سپورٹس پروگرام کے پیسے چیک کرنے کا مکمل پروسس مکمل طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اگر تو آپ خواجہ سرا ہیں تو آپ کی سات ہزار پر کے کس جاری کر دی گئی ہے آپ کسی بھی اچبل بینکی ایٹی ایم کے اوپر جا کے سات ہزار پر کے کس حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمام پاکستانی مرد خواتین جن کے بینظیر کارڈ بنے ہوئے ہیں ان کی نو ہزار پر کے کس جاری کر دی گئی ہے یہاں پہ آپ اپنے سکرین کو پر بھی دیکھ سکتے ہیں اپریل میجون تین مہینے کے لئے آپ کو نو ہزار پر کے کس جو ہے وہ ملے گی ساری چیزیں میں آپ کو پروف کے ساتھ دیکھاؤں گا آپ اپنے سکرین کو پر ساری چیزیں دیکھیں گے اب خواجہ سرا کے سات ہزار پر کے کس سے آ چکی ہے اور جو پاکستانی جن کے بینظیر کارڈ بنے ہوئے ہیں ان کی نو ہزار پر کے کس جاری کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سلاب زدگان والے علاقہ جاہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی پچیس ہزار پر کے کس سے آ چکی ہے تمام لوگوں کے پیسے آ چکی ہیں آپ گھر بیٹھے بھی چیک کر سکتے ہیں اور ایچ بیل بینکی ایٹی ایم کے اوپر جا کے پیسے آپ چیک کر سکتے ہیں اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اپنے پیسے کیسے چیک کرنے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے دوستو اس کا صحیح جو طریقہ کار ہے ارجنل طریقہ کار ہے وہ ایک ہی ہے اب بھی آپ نے کام یہ کرنا ہے آپ نے اپنے قریبی کسی بھی ایچ بیل بینکی ایٹی ایم مشین کے اوپر چلے جانا ہے اور آپ کے پاس صرف شنکتی کارڈ ہونا چاہیے یا پھر آپ کے پاس بینظیر کارڈ ہونا چاہیے دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اپنے پیسے ایزیلی چیک کر سکتے ہیں ابھی دوستو آپ نے کرنا یہ ہے جب آپ ایچ بل بینکی ایٹی ایم مشین کے اوپر جائیں گے آپ نے اس ایٹی ایم مشین کے اوپر جانا ہے جہاں سے آپ کو باؤ میٹرک ویریفکیشن ہو جاتی ہے باؤ میٹرک ویریفکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے انگلی کے ذریعے یا اپنے انگوٹھے کے ذریعے ویریفکیشن کر کے اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو جائیں تو جب آپ ایٹی ایم مشین کے اوپر چلے جائیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے سکرین آئے گی جب آپ انٹرکو پر کلک کریں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ برائیم مہربانی زبان کی انتخاب کریں تو آپ نے اردو کا انتخاب کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی سکرین آ جائے گی آپ اپنی لیف سیٹ پر دیکھیں تو آپ کو بی آئی ایس پی لکھا ہوا نظر آ جائے گا بی آئی ایس پی کا مطلب ہے بینظیر انکم سپورٹس پروگرام آپ نے اس کو اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو آپ سے کہا جائے گا برائیم مہربانی تیرہ ہی دوسروں پر مشتمل شناختی کار نمبر درج کریں تو اب یہاں پہ آپ اپنے شناختی کار نمبر لکھیں گے یہاں پہ ایک چیز دوستو آپ نے اپنے زیر میں رکھنی ہے بینظیر انکم سپورٹس پروگرام کے پیسے اگر آپ نے اچبل بینک ایٹی ایم سے نکلوانے ہیں یا پھر آپ نے چیک کرنے ہیں آپ کے پیسے آ جگے ہیں یا نہیں تو آپ نے شناختی کارڈ یہاں پہ لکھنا ہے بہت سے دوست یہ گلتی کرتے ہیں وہ بینظیر کارڈ پر جو نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے وہ یہاں پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ نہیں لکھنا بسی کے لئے جو آپ کا بینظیر کارڈ ہے جو آپ کا شناختی کارڈ اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ اپنا تیرہ ہندوزو پر مشتمل جو شناختی کارڈ نمبر وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے جیسے ہی آپ لکھ دیں گے اس کے بعد نیکسٹ آپ سے کہا جائے گا برائے میرے بانی آپ نے ہاتھ کا انگوٹھا باو میٹری کے ڈیوائز پر رکھیں تو اس ایٹی ایم کے اوپر میں نے آپ کو کہا ہے آپ نے جانا ہے جہاں سے آپ کی انگوٹھے کے ذریعے ویریفکیشن ہو سکتی ہے تو یہ ایٹی ایم ہے وہ ٹو ٹو کرے گی آپ کو آواز آئے گی آپ سے کہا جائے گا کہ آپ جو ہے تھم جو ہے وہ رکھیں مشین کے اوپر جاتا کہ آپ کی ویریفکیشن جو ہے وہ ہو سکے تو جب آپ انگوٹھا رکھ لیں گے اس کے بعد آپ کو سامنے اس طرح کی سکرین آ جائے گی آپ اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو چکے ہیں سکسپولی آپ کی ویریفکیشن مکمل ہو چکی ہے اب دوستو چار اوپشن آپ کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے نمبر ون پہ اوپر آپ کو لکھا و نظر آ رہا ہے کیش ویڈرو کیش ویڈرو کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیش ویڈرو کو اپر کلک کرنا ہے دوسرے نمبر کو پر آپ کے سامنے اوپشن ہے فنڈ ٹرانسپر ٹھیک ہے سیونگ اکاؤنٹ میں اگر آپ اپنے رقم منتقل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پر کلک کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں نے اچ بیل بینک میں یا کسی بھی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروایا ہوتا ہے تو وہ اپنے پیسے جو ہے اس میں رکھ دیتے ہیں تو اگر آپ کے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں مزید آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو فنڈ ٹرانسپر کو پر آپ کلک کریں گے تیسرے نمبر کے اوپر بیلس انکواری کا آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے مینزرین انکم سپورٹس پروڑاں کے پیسے آ چکے ہیں یا نہیں آئے تو آپ نے بیلس انکواری کو پر کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اس سے نیچے آپ کو منی سٹیٹمنٹ لکھا وہ نظر آ رہا ہے تو منی سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دو ہزار بیس کے پورے سال کے اندر کتنے پیسے حاصل کیے ہیں آپ اپنے سٹیٹمنٹ جو ہوں نکلوا سکتی ہیں بینک کے پاس ایک ریکارڈ آ جاتا ہے کہ آپ نے پورے سال کے اندر کتنے پیسے حاصل کیے ہیں اس کے پاس ساری ڈویٹ بھی ہوتی ہے کون سے طریقہ آپ نے حاصل کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے پیسے آپ نے حاصل کیے ہیں یہ سارا ڈیٹا منی سٹیٹمنٹ کے اندر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دوستو آپ نے کام یہ کرنا ہے جو آپ کو یہاں پہ لکھا و نظر آ رہا ہے بیلنس انکواری آپ نے بیلنس انکواری کو پر کلک کر دینا اگر آپ پیسے چیک کرنا چاہتے ہیں جیسی آپ چیک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے ڈیٹیل آ جائے گی اکاؤنٹ نمبر سب سے پہلے نمبر پہ آپ کا آ جائے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے اس کے بعد موجودہ بیلنس آپ کے اس وقت کتنا موجود ہے آپ کے اکاؤنٹ میں یہاں پہ ساتھ ازار آپ کو لکھا و نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ میں بھی اگر آپ کے پیسے بارہ ہزار آئے ہیں یا نو ہزار آئے ہیں یا پچیز آر آئے ہیں جتنے میں آئے ہوں گے یہاں پہ آپ کو لکھے و نظر آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے ہانگ کو پر کلک کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے جی واپس آپ اسی سکرین کو پر آ جائیں گے اگر آپ اپنے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیش بڈروک پر کلک کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پر آپشن کے اوپر اس کے بعد آپ کے سامنے سکرین آ جائے گی جتنے پیسے آپ کے ہوں گے یہاں پہ آپ کو لکھے و نظر آ جائیں گے اگر آپ کے پیسے زیادہ آئے ہوئے ہیں اگر آپ نے دو مہینے کی قسط نہیں لی بینظیر انکم سپورٹس پروگرام کی تو آپ یہاں پہ نو ہزار بھی رکھ سکتے ہیں پچیز ہزار بھی لکھ سکتے ہیں جتنے میں بھی آپ کے پیسے پیچھ میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد درست کے پر آپ نے کلک کرنا ہے ایٹی ایم سے پیسے نکلنا شروع ہو جائیں گے پروسیسنگ آپ کی شروع ہو جائے گی جب آپ کے پیسے ایٹی ایم سے نکلائیں گے آپ کو رسید بھی مل جائے گی یہ مکمل پروسیس جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار دوستو موجود ہی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا یوٹیوب کو پر کہہ رہا ہے یا آپ ایک آسی کا ترزگیو پرشنختی کا نمبر سینڈ کرے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے پیسے بینظیر کیا ہوئے ہیں یا نہیں ہے بلکل بھائی جھوٹ بور رہے ہیں کوئی بندہ آپ کو سچ نہیں بولے گا ساری چیزیں میں نے آپ کو اپنی سکرین کو پر دکھائی ہیں آپ کو صحیح انفرمیشن بتا رہا ہوں کوئی چیز میں نے غلط نہیں بتائی تو اگر آپ صحیح انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں بینظیر انکم سپورٹس پروگرام کے مطلق تو بھائی یہ چینل آپ کے لئے آپ کو لازمی دور پر سبسکرائب کر لینا چاہیے کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ کے سوالوں کے صحیح جوابات دیا جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ بینظیر انکم سپورٹس پروگرام کے پیسے چیک کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایٹی ایم مشین کو پر جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار موجود نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو لوگ ایچ بیل بینک جو ڈیوائس ہے اس کے ذریعے چیک کر رہے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کے پیسے میں بھی چیک ہو جائیں مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ایچ بیل بینک کی ڈیوائس ہے وہاں سے بھی آپ کے پیسے چیک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو صحیح طریقہ کار رہا ہے جو مجھے معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ ایٹی ایم کے ذریعے شنکتی کارڈ کا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایس لئے جو ہے اپنے پیسے نکلوا بھی سکتے ہیں اور چیک بھی کر سکتے ہیں دوست امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں